قرآن مجید کی صرف ایک آیت پڑھنے سے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں بگڑے کام بن جاتے ہیں اور ہر ادھوری حاجت بہت ہی جلدی پوری ہو جاتی ہے پیارے دوستو ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں کہ وہ کونسی آیت ہے جس کو پڑھنے سے ہر مقصد بہت ہی جلدی پورا ہو جاتا ہے ناظرین کے نام یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت پڑھنے سے ہر حرف پڑھنے سے چاہے وہ کوئی بھی آیت ہو چاہے کوئی بھی حرف ہو ایک حرف پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایک ہی آیت کا آپ حضرات کو چند فائدے بتانے والے ہیں کیونکہ فورے فائدے تو ہم بیان نہیں کر سکتے اور آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے تو ایک آیت پڑھنے کے ہم آپ کو صرف چند ہی فائدے بتائیں گے کہ اس کو پڑھ کر آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں دارے دوستو ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ہر حاجت پوری ہونے کا عمل ہے ہر مقصد میں کامیابی کے لئے یہ عمل ہے یہ قرآن مجید کا یہ عمل ہے بہت ہی بابرکت عمل ہے اس کتاب کا عمل ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی بھی گنزائش نہیں ہے دارے دوستو ایک آیت کریمہ کا یہ عمل ہے اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی تیز اثر کرتا ہے یہ وظیفہ بہت ہی تیز اثر کرتا ہے دارے دوستو یہ عمل آپ کو مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے اور صرف تین دن ہی کرنا ہے تین دن میں ہی انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے اور آپ کا ہر مقصد ہر جائز مقصد انشاء اللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلدی پورا ہوگا پیارے دوستو اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے کافی لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ عمل بتایا جائے تاکہ آپ کو بھی کامیابی حاصل ہو آپ کے بھی ادھورے کام پورے ہوں اور آپ کے بھی جو مقصد ہیں وہ مقصد پورے ہوں تو پیارے دوستو ہم آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ حضرات غور سے سماعت کریں ناظرین اکرام یہ عمل آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں لیکن یہ عمل آپ کو مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور بیٹھے ہی بیٹھے سب سے پہلے سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے درودِ پاک تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے آپ اپنی سکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک مرتبہ ہم پڑھ کر بھی بتاتے ہیں آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ میں ایک مرتبہ درودِ پاک ضرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین اکرام یہ ایک مرتبہ درود پاک ہم نے پڑھی ہے اسی طریقے سے آپ کو سات مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی یہ آیت چالیس مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ اپنی اسکین پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبون اللہ و نیم الوکیل یہ ایک مرتبہ ہو گیا حسبون اللہ و نیم الوکیل یہ دو مرتبہ ہو گیا حسبون اللہ و نیم الوکیل اس طریقے سے آپ کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ چاہیں تو صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چالیس مرتبہ پڑھ لیں یا آپ چاہیں تو ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے چالیس مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے پیارے دوستو یہ بہت ہی تیز تر عمل ہے بہت ہی تیز اثر کرتا ہے آپ حضرات کسی بھی حاجت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں جس بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ حاجت بہت ہی جلدی پوری ہوگی ناظرین اکرام آپ اس طریقے سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے جو تیرے کتاب کی تیرے قرآن کی آیت مبارکوں کو پڑھنے کا صرف حاصل کیا ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے مولا تو اس کی برکت سے میرے ادھور کاموں کو پورا فرما دے مولا اس کی برکت سے میری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے مولا اس کی برکت سے میری پریشانیوں کو دور فرما دے مولا اس کی برکت سے جو ہماری بیماریاں ہیں ہمارے گھر والوں میں بیماریاں ہیں مولا تو اس آیت کریمہ کی برکت سے ہمیں ان بیماریوں سے شفا عطا فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم و یا کریم ہمارے کاروبار میں جو رکابٹیں ہیں ہمارے کاروبار میں جو بندشیں ہیں تو اس آیت کریمہ کی برکت سے ہمارے کاروبار سے رکابٹوں کو دور فرما کر بندشوں کو دور فرما کر ہمارے کاروبار میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے ہماری جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دے ناظرین اکرام اسی طریقے سے آپ دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل ختم ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی پیارے دوستو یہ عمل آپ کو تین دن تک لگاتار کرنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے پیارے دوستو اگر آپ کی حاجت کوئی بہت بڑی ہے اگر آپ کی حاجت تین دن میں پوری نہ ہو تو آپ حضرات اس عمل کو سات دن تک کریں اور اگر سات دن میں بھی پوری نہ ہو تو آپ حضرات اس عمل کو گیارہ دن تک لگاتار کریں اور گیارہ دن بھی پوری نہ ہو تو اکیس دن تک یا اکتالیس دن تک پیارے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلدی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی مشکلیں ختم ہوں گی تنگ دستی ختم ہوں گی کاروبار سے رکابٹیں ختم ہوں گی بندشیں ختم ہوں گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا کیارے دوستو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اس عمل کو آپ حضرات خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں پیارے دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ